بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آئی آئی پی ٹی آئی بڑی دھوم سے آئی انتالیس حرقین بھی شامل ہو گئے مقصود نشستوں کا معاملہ بھی ان کے پاس آ گیا اور پاکستان کی صورتحال میں سیاسی صورتحال میں کیا تبدیلیاں بائیں گے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ لاہور آئی کورٹ نے چھوڑی الٹی کر لی کھنڈی چھوڑی جو کند چھوڑی سے کہتے ہیں اور آغاز بھی مریم نواز کے حلقے سے انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں خان کی پانچ اکست اپنی گرفتاری کا ایک سال مکمل ہونے دوالے دن جلسے کا اعلان عوام نکلے کی چاہے کچھ بھی ہو یہ فیصلہ بھی ہو گیا حکومت نے دفعہ 144 سلامباد میں لگائی ہے کل بڑا ایم دن ہے اور شہباز شیف کی حکومت ایک نئے فراڈ کی تیاری کر رہی ہے بہت بڑا سکینڈل ہے اور مزے کی آپ کو بات چیف چسٹس کازی فائز اگلے ہفتے سے کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے چیمبر ورک کر کے ساتھیوں کی ٹانگیں کھینچیں گے اور اپنے ہی فیصلے کے خلاف اختلافی نوٹ بھی جناب نے لکھ کے ایک نیا مزاق بنا لیا بنو میں انکوائری جوڈیشل کمیشن کی درخواست بھی ہے اور امریکی سفیر کی اڈیالہ ملاقات کی درخواست بھی آگی پاکستان کا ردعمل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں عرشت شریف شہید کے کیس کا چیف جسٹس منصور علی شاہ آنے والے جو ہیں وہ بڑی اہم خبریں ہیں وہ بھی سننے جا رہے ہیں سو موٹو ایکشن ہے الیکشن کمیشن کچھ سوالات لے کے بھی پہنچ گے سپریم کورٹن کا کیا حال ہوگا تفصیل بتاتا ہوں پہلے چاہے پانی اپنے ساتھ رکھ لیں ویڈیو اگر لمبی ہو میرا تو گلہ خوشک ہوتا رہتا ہے بیچ میں خیر میری خیر ہے خوشخبریاں سنانا مجھے اچھا لگتا ہے دیکھیں ایک تو ایا کنا بدو کی ایا کرستین کی صدائیں آپ کو سنائی دیں گی تگڑے ہو جائیں بہت سے ناممکنات ہوئے آج طریقے انصاف کا خود بھی جماعت کو بھی وکلا کو بھی سیاسی ماہرین کو بھی جھٹکا لگا خوشکوار حیرت ہوئی اور یہ بہت بڑا فیصلہ تھا تین چار فیصلے ہیں ایک تو دیکھیں نو مئی کے بارہ مقدمات میں خان کو لیگل ٹیم نے عدالت میں یہ درخواست کی تھی کہ جسمانی رمانڈ کی پر جوڈیشنل رمانڈ دیں آج اگر یہ درخواست میں لکھتے ہیں خان کو رہا کیا جائے تو یقین کریں جائیں آج رہا بھی کر دینا ٹیکنیکل غلطی ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں نظام جس طرح کا چل رہے یہ بڑا ناقابل یقین چیزیں آپ روز سنتے ہیں ہم روز بتاتے ہیں وکلا کو بھی بتاتے ہیں قانونی اعتبار سے بتاتے ہیں لیکن جج انور پنو صاحب نے اور جسٹس سلیم صاحب نے آج کمال کر دیا جسمانی رمانڈ ختم کر کے جو جوڈیشنل رمانڈ میں کیا جس طرح درخواست ایکسپٹ کی اور جو رمارکس لکھے یہ بڑا معاملہ تھا نو میں ہی کا بہت بڑا بیانیاں بنایا گیا آپ کو پتا ہے خان کی گرفتاری اور رمانڈ یہ لاہور آئی کورٹ میں چیلنج کیا گیا کہ بار بار گرفتاری ہے غیر قانونی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے کرتے ہیں رمانڈ لے لیتے ہیں الیکشن کمیشن جیل میں جا کے ٹرائل کرتا ہے سولہ سولہ گھنٹے خان کی کیس علا تیرے فیصلے دیتے ہیں پانچ دن میں تین کیسز زیادہ دیتے ہیں پورے کا پورا عدالتی نظام مفلوج کیا ہے لیکن اب جو نائنصافی کی تاریخ ہے وہ بدلتی جا رہی ہے ایک ایک کیس بدلا جا رہا ہے عدلیہ حقیقی مونوں میں آزادی کی طرف جا رہی ہے اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا ججز نے اپنی جان مال اور اولاد دعو پہ لگاوی یاد رکھیں یہ ان کی مہربانی ہے اور یہ بھی کہیں تک ویلاک پہنچتے ہیں میں خراج تحسین بھی نے پیش کرتا ہوں جج تاریخ ومو جانگیری صاحب کو خاص طور پر انہوں نے کل بات کی اللہ کی بہت بڑی عدالت ہے ججز کو نظر آ رہی ہے کہ اگر فیصلے غلط یہاں کیے تو رب کی عدالت میں پکڑ ہوگی اسی لیے الیکشن کمیشن کے جیل ٹرائل کو بھی کال ادم قرار دیا گیا تھا آج ریمانڈ کو بھی کال ادم قرار دیا گیا ویڈیو لنک کے ذریعے معاملات کو بھی کال ادم قرار دیا گیا خان کی گرفتاری کو بھی غیر قانونی کال ادم قرار دیا اور بہت بڑا معاملات بھی انشاءاللہ خان کو گرفتار نہیں کر سکیں گے جو سی سی ٹی وی اٹھارہ مارچ کو اور نو مہی کے انچوری کیے اس کی درخواست بھی خود عمران خان نے دائر کر دی اور یہ سارا کیس ہی الٹ گیا جیسے سنواراللہ نے سماعت میں ریمارکس دیئے جو اس فیصلے کا حصہ بنے اور آگے بھی کام آئیں گے خان کی اتجاج کی جو کال دی خان نے تو جرم کیسے ہو جائے جنے پوچھا خان اس اتجاج کو فرنٹ سے لیڈ کر رہی نہیں رہی تھا کوئی جی ایچ کیوں خان لے کے گیا وہ تو آپ کی حراست میں تھا عمران خان نے انتشار کیسے گیا ثابت کریں عمران خان کی ٹویٹس پہ اگر آپ کہہ رہے دھمکیاں تو ججز کو تو آج کھل کے مریم نواز کہہ رہی ہے جو ججز کے تو کمروں میں کیمرے لگا رہے ہیں کہہ لے خانہ کو اٹھایا جا رہے ہیں ساتھ ساتھ گھنٹے ججز کو جرغمال بنایا دھمکیاں تو یہ ہیں موجودہ حکومت دے رہی ہے پھر پروسیکیوٹر جنرل جو فراد علی شاہ کال وہ بڑے دعوے کرتی میں سرپرائز دوں گا اس نے کہا جی سیکشن ایک سو ایکس پہ بغاوت کی کاروائی ڈال دیں اندازہ کریں جیسے تارک سلیم شیخ نے اسے کہا کہ لاہورہی کورٹ یہ تو پہلے ہی کال ادم کر چکے بھائی کدھر بیٹھے ہو جسمانی ریمانٹ تو ویسے ہی نہیں بنتا ملزم آپ کی حراست میں ہے پولی گرافک ٹیسٹ پہ وہ تیار ہے مجسٹریٹ یہ خود ٹیسٹ کروا سکتا ہے گرفتاری آپ نے ڈالی ہوئی ہے جرم بنتا نہیں ہے آپ موبائل برامت کروانے کے لیے خان سے آگے خان آپ کے پاس بیٹھا ہوئے جیل سے موبائل تو پہلے آپ نے سب سے پہلے چینہ تھا اس کے ہاتھ سے پھر کہتے ہیں جس موبائل سے ٹویٹ ہوئی یا وٹس ایپ ہوا وہ برامت کرنا ہے تو جیل 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 نے کہا ہے ایک سال میں برامت نہیں کر رہا ہے تو آپ کیسے برامت کر رہا ہوگے پھر جو رپورٹس بھی پروسیکیوٹر نے رکھی اس میں پیمرہ کی رپورٹس اندازہ کریں جیل نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں وہ سیاسی بندہ تقریر کر رہا ہے کس سیکشن کے تحت کاروائی کرو کس ذہنیت مجرمانہ ہے آپ کو کیسے پتا چل گیا خواب آیا پھر سلمان سردر نے جب سرکاری وکیل کو وہ بیان پڑھا کے سنایا جو اس کیس میں مین مدہ بنا رہا تھا اس کیس میں خان کی پہلے سی زمانت ہو چکی تھی اندازہ کریں نو مقدمات میں تفتیش مانگ رہے تھے چار سو پچیس دن ہوگے خان کی رہائی ہو جاتی آج یہ جو کیس چل رہا ہے آج اگر لیگل ٹیم نے رہائی کا کہا ہوتا خان کی آج رہائی ہو جانی تھی آج بہرحال یہ چند ٹویٹس کے جو انہوں نے ذکر کیا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں نو مہی کے کیسز کا وہی انجام ہونا جو عدد کا ہوا عدد کیس کا اور جو نون لگ والے اب خود کہہ رہے ہیں وہ تو ہم نے بنائی نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا تھا بہرحال یہ لاہورہی کورٹ کا فیصلہ ان تمام معاملات کو الٹ گیا جس طرح القادر ٹرس میں نے جھٹکا لگا یہ دوسرا بتا رہا ہوں آپ کو پرویس خٹک کا بیان جو عدالت میں اس نے کہا جی مجھے پچھلے بیان میں تبدیلی کرنی ہے کیونکہ پچھلے بیان میں اس نے خان پر ذمہ داری نہیں ڈالی تھی اور جاجی نے آج کے بیان کی درخواست سے ریجیکٹ کر دی کہ اب بیان وہی ہوگا جو تم نے دے دی ہے تو یہ خبریں آپ سنتے ہیں جو آپ کو مزہ آئے گا شاہ محمود قریشی کا بھی دیکھیں نو میئے کے مقدمے سے بری کرنے کا حکم جاری یہ بھی ڈسٹرکٹین سیشن کورٹ میں اسلامباد میں تھانا کھنہ میں مقدمہ دار جوا تھا اس میں پروسیکیشن کے کیس کو اڑا دیا ثبوت وہی بات ریکارڈ پر کچھ ہے ہی نہیں جاج نے کہا سزا کیا دیں ہمارے پاس ثبوت کیا ہے اب یہ تفصیلی فیصلہ باقی عدالتوں میں بھی امپلیمنٹ ہوگا اور شاہ محمود قریشی بھی انشاءاللہ عمران خان کی طرح آپ کو رہا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تحریک انصاف آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے جسے نظر نہیں آ رہا اسے میں دکھاتا ہوں حضرت غور سے سنیں یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی جیت ہے کہ جماعت کے طور پر بھی تسلیم ہوئے اور ان کے اپنے ممبران کی جو واپسی ہے وہ بھی نہیں مبارک ہو ان پر بڑا ظلم ہوا بچارے کبھی آزاد کبھی سنیتہاد کبھی ادھر کبھی ادھر دلاتے رہے بلاخری گھر پہنچ گئے ہیں پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ڈیکلیئر ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے نوٹفکیشن جاری کیا ہے اڈیشنل ڈریکٹر جنرل کے دستخطوں سے کہ تحریک انصاف اب یہ لودران سائیوال شہہ پورا فیصلہ باد سرگودہ سوات مالاکان ڈیپٹ آباد چرسدہ لکی مر یہ انتالیس کا نوٹفکیشن جاری ہو گیا اور اب بائیس قومی اسیمبلی اور چھپن سبائی کی نشستیں کی جو نوٹفکیشن ہے وہ آنے اور یہ نشستیں ان کے پاس اسی لئے دیکھیں آج عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی بڑی سوچ سمجھ کر عمران خان کا جو سیاسی شعور ہے دیکھیں یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں یہ نواز شریف آصف زرداری ان کے سہولتکاروں کا حوالداروں کا جہاں پہ ختم ہوتا ہے خان پر میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اس کے پولٹیکل انیلیسس کو بڑا سٹڈی کی ہے دیکھیں فیصلوں کو بہت سے ایسے فیصلے جن کی اثرات اکثریت میں خود سمجھتا تھا یہ غلط ہوں گے لیکن بعد کے فیصلوں نے میں وقت نے ثابت کیا کہ وہ سارے فیصلے درست تھے خان کی کہیں ہی باتوں کو دیکھیں قومتے کرہنما کے طور پر سنتے لیکن آپ انیلیسس کریں ان کا بیٹھ کے گہرائی سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے مثلا جیسے خان نے کہا دسمبر میں الیکشن بظاہر ہونا مشکل ہے الیکشن کے لئے فانٹس کا معاملہ ہے پھر دس مہینے کے بعد ہی دوبارہ الیکشن کروانا ایسا کبھی نہیں ہو مشکل کام لیکن خان نے پھر ایسا کیوں کہا اور دوسری تاریخ خان نے اپنی تیس ستمبر کی دیوئے رہائی کی میرے خیال میں دس پندرہ دن آگے پیچھے کر لیں آگے پیچھے کر لیں میرے خیال میں جلدی ہی ہوں گے دین اگزیکٹ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے خان کا ہی بہت بڑا سیاسی عربہ ہے ایک تو امریکہ برطانیہ قوام متحدہ آپ کو پتہ دنیا میں بہر میں پاکستان کی جماعتیں میڈیا سب متفق ہے کہ الیکشن دو نمبر پاکستان تاریخ کے بترین الیکشن سردار سکندر سلطان راجہ صاحب نے کر رہے پوری مشینری دو نمبر دباؤ اب اسٹیبلشمنٹ کی اوپر بھی ہے اور ان کی اوپر بھی ہے کہ الیکشن آپ کلدم ہوتے ہیں تو کروا دیں نئے الیکشن کروا کے اسی مشینری سے نئے سٹیمپ لگا کے کہیں جی ہم نے نئے الیکشن کروا دی ایک تو ان کا پاس یہ اوپشن انہوں نے رکھی ہوئی ہے تو خان کو یہ بات پتہ چل گی خان نے اس لئے دسمبر کی تاریخ پتہ دی اب مقصود نشستوں کے بعد پی ٹی آئی پہلے تو پارلیمنٹ اور سینٹ کی بڑی جماعت بان چکے ذرا غور سے اس کو سنی گئے نئے الیکشن کا سن کے پیپلز پارٹی اور نون دیکھے جو لوگ اندر جماعت میں تانگ ہیں جو چھوڑنا چاہتے ہیں جو خوشی کے شادیانیں بجائیں گے جو پچھلے الیکشن میں مجبوراً ان پارٹیوں کے سے جڑے ہوئے تھے ان کے پاس موقع آگیا کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت جس طرح تحریک انصاف کے بیس لوگ ٹوٹے اور آپ کو یاد ہوگا اسی طرح اسلامباد کے نشستوں کا فیصلہ اور پنجاب کی منڈیٹ کا فیصلہ آپ مریم نواز کے حلقے سے تو تحریک انصاف کے پاس باقی نشستوں کی واپسی اس انداز میں آئے گی جس طرح انہیں آج جماعت کے طور پر تسلیم کی خود الیکشن کمیشن مانے گا اور یہ نون لیگ پیوٹ پارٹی کے پرندے خود اڑنے کو تیار ہیں آپ کو پتا ہے دونوں جماعتوں میں ایسے لوگ ہیں جو ابن الواقت ہیں جو صرف جماعت جی تیو جماعت میں جانا جاتے ہیں نظریاتی نہیں ہے وہ بہت سارے ہیں بہت سارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی لئے ان کے لئے خوشی کا معاملہ ہے تو کیونکہ دیکھیں کازی کی اکتوبر میں مدد ملازمت ختم ہوگی اگست میں جو ایک اور طاقتوار شخص جو لندن پلان کے سب سے بڑے گارنٹور تھے ان کی ملازمت جو تا حکم سانی تک چلے وہ بھی ختم ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کے عوضے کا میں آپ کو بتا ہوں یہ نومبر دوزار تیس میں ختم ہو چونکہ پانچ سال پورے کر چونکہ بونس پہ چال رہا ہے اب اس میں پھر مولانا فضل ایمان کا بڑا ایم کردار ہوگا خان نے اسی لئے ان الیکشن کا کہا ہے تاکہ ادم اعتماد کے لئے خود ہی تیار ہو جائے اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ تحریک انصاف کو جو چند نشستوں کی ضرورت ہے کیونکہ ادم اعتماد کے معاملے پر نہ صرف قومی سیمبلی بلکہ پنجاب میں بھی آنا ہے سندھ اسیمبلی البتہ بچ جائے گی اور بلوچستان تو ویسی مفتے کی آپ کو پتا حکومت ہے ازاد کشمیر میں البتہ یہی تبدیلی ہوگی اور اس کے بعد کیونکہ رجیم چین کے سارے کردار یہ اگست ستمبر اکتوبر اپنے اپنے انجام کو پوچھے آخری رہ جائے گا وہ نومبر میں فارغ ہو جائے گا بائیڈن ایڈمیسٹریشن اس کے بعد میدان خالی اور پھر یہ طاقت کا کھیل اچھا اب اس میں دیکھیں یہ امرجنسی یا مرشلہ کا سوچ نہیں سکتے لیکن دھمکیاں دے سکتے ہیں وہ دیتے رہیں گے خان کی رہائی کا معاملہ جو ہی سامنے آنا ہے یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائیں گے جس طرح ہاتھوں سے ریٹس ان کی سرک رہی ہے اس وقت اور یہ تمام سیاسی جماعتیں بکھرتی ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ جو کچھ دالتوں میں ہو رہا ہے وہ عوام کی امہنگوں کے این مطابق آٹھ فروری کو جس طرح منڈیٹ دیا سیاسی موجزہ ہوا ججز کو حسلہ ملے اور وہی کام اب ہونے جا رہا ہے یا میری ریکارڈ پر لکھ لیں گئی بعد خان کے مو سے یہ لفظ نکلنے کی دیر ہے ایک تو قرآن ہے اللہ کا موجزہ ہے اللہ کا کلام اس کی برکت ہے یہ چار مانچ لفظ سن گئی خان کے سیاسی میدان میں سفارتی میدان میں آپ دیکھیں گے کیسے سب کچھ صحیح ہوگا امریکی صفیر ابھی کوشش کر رہے خان سے ملاقات کی یہ بھی ان کے کفن کی آخری کیل ہوگی کہ اس کی درخواست کسی وقت بھی آئی دفتر خارجہ تو کہتا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت دیکھ ایسے جب یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں ہنسی آتی ہے یقین کریں ایسا مزاق ان لوگوں نے آئین اور قانون کا موم کی ناک کی در جدر دل کا موم یہ دفعہ 144 انگریز کی لگائی ہو جب دل چاہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں چل گئے لیکن ان ساری چیزوں کو نظرانداز کریں جس کو اٹھانا ہے اٹھائیں گے بیچ میں اپنا کام کرتے رہیں گے تحریک انصاف کا فوکس اپنے پانچ اگس کے جلسے پر کرنا سب کچھ بھول کے یہ جلسہ کامیاب کرنا ہے خان کی گرفتاری کا سال پورا ہوگا اسلامباد پولیش نے ابھی تین گھنٹے پہلے 144 لگائی ہے دفعہ 144 جو ہی جلسے کا نام انہوں نے سنا کہہ رہا جی محرم کے جلوس میں پولیس مسروف ہے علاقہ پورے سال کے سب سے مشکل دن پولیس کے لیے محرم کے ساتھویں سے دسویں محرم تک ہوتے ہیں سب کو پتا ہے رینجرز ایف سی پولیس امن امان یہ وہ چہتر سال کی تاریخ میں ہم سنتے ہیں ان دنوں میں سب سے بڑا دھرنا اسلامباد میں انہوں نے لبیک پارٹی کے کروا ہے کوئی امن امان کو مسئلہ نہیں کوئی دفعہ 144 نہیں پولیس کی ضرورت بھی نہیں وہ خود کہہ تھے ریلیکس اب جو ہی نے جلسے کا پتا چلا ہے اسلامباد 144 اور بنو میں دو دنوں کے لیے دفعہ 144 وہاں کیوں کہہ لیے امین گنڈاپور کل جا رہا ہے شرفظل موجود ہے انہوں نے مل کر وہاں بہت ساری تقریریں کرنی ہے 25-26 جولائی انہوں نے دفعہ 144 لگا دی لیکن میرا نہیں کہا لوگ اب اس کی پرواہ کریں گے امن ایس کو اٹھاتے رہیں گے لوگ کو اٹھاتے رہیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن یہ معاملات اب سیدھے ہوں گے کیونکہ قاضی صاحب بھی اپنی حرکتیں کرتے جائیں گے جیسے مخصوص نشیستوں میں دیکھیں اب انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اثر من اللہ کے بارے میں سماعت مکمل کر کے جلدی فیصلہ کیا کہیں 6 دسمبر 2023 کو فیصلہ بھیجا آپ اس کے پر بیٹھ گیا لیکن قاضی کے اپنے پاس 6 بڑے کیسز پڑے ہوئے اور عمران خان کہہ رہا ہے میرے کیسز سے الگ ہو جاتا ہوں کہتا ہے نہیں ہوتا لیکن اگلے افتبارل چیمبر ورکر ہے وہاں بیٹھ کے کوئی واردات سوچتے رہنگی کرنا گیا اب بنو کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل بتاؤں وہاں بڑا اہم معاملہ بنا ہوا ہے اس وقت گوڈ بیڈ کل ادم تنظیمی انہوں نے رکھی ہوئی اپنی جو گوڈ ان کے لئے جو کام کرتے ہیں وہ گوڈ ہیں جو ان کے لئے نا کام کریں وہ بیڈ ہے بنومیات جرگیہ میں سولہ مطالبات منظورنا کر لیے علی من گنڈا پور بھی کل جائے گئے ایک تو ازوے استحقام پاکستان آپریشن کی مخالفت ہے گوڈ بیڈ دونوں سٹوڈنٹس کو کہتے ہیں جن کے مراقص مکمل ختم کریں یہ جو سرچ آپریشن کے نام پہ لوگوں گھروں میں گز جاتے ہیں مدارس میں مساجد میں اور پھر بند سنکیں وہ ساری کھلوانے کا جو پیٹرولنگ کر رہے ہیں کال ادم تنظیم ہے آپ کو پتا ہے پولیس کو مکمل اختیار پولیس بڑا بہترین کام کر کال آپ نے دیکھا پولیس نے جو وہاں لوگوں کو پکڑا تو وہاں لوگوں نے نعرے لگائے اسی طرح کہنے سی ٹی ڈی کو آپ پاور دیں پھر اس کے بعد خیر جرگے کے بعد دعا ہوئی اب شیرفز المروت کی بھی بڑی دو اعلیٰ تقرینیں تھیں اس میں یہ معاملہ بھی چلے گا اور خان نے اچھا اڈیالہ جیل میں دو باتیں مجھے یاد آگئی ہے اچھانا کو بول گیا تھا ایک تو سمابیہ تاہر کا نام مخصوص نشستوں میں خان نے خود کہا ڈالے اور دوسرا پانچ اگس کو جو اسلامباد کا جلسہ ہے اس کی سربراہی علی امین گنڈاپور کے حوالے کی اور تیسرا جو باجوڑ میں ابھی زمنی انتخابات میں طریقے صحاف الیکشن ہاری اس پر خان نے وجوہات کی رپورٹ مانگی کیسے ہار سکتے ہیں اب وہاں یہ بڑا ہے معاملہ اس سے بہت ساری چیزیں حال ہوگی اب مخصوص نشستوں کے معاملے پر ایک اور چیز الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا یہ جو اکتالیس ازاد عرقین ہیں پارٹی کے وابستگی ہم مان لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیسے لیکن پی ٹی آئی کے تو سٹرکچر ہی نہیں ہے ان کا تو بنیادی ڈانچہ ہی نہیں ہے پارٹی کا چیئرمن کہاں ہیں یہ ذرا ہمیں بتائیں اب سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ نے خود تسلیم کیا کہ ایک سیاسی جماعت ہیں اور رہیں گے اب ان کا نگران سیٹ اپ بھی ماننا پڑے گا اب نواز شریف کی عدم موجودگی میں شباز شریف صدر تھا مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف یہ جلاس بھی کرتا تھا جیل سے پھر یہ لندن بھی جا کے جلاس کرتے رہے جب وہ اپسکینڈر تھا اشتہاری تھا تو پانچ لوگوں کے نام دے کے الیکشن بورڈ بھی مناتا تھا تو پی ٹی آئی تو نوے فیصد پاکستان پر مشتمل ہے اب یہ دعا کریں ججز ڈٹ کے کھڑے رہے بس کیونکہ اور یہ معیشت کو تباہ کرنا چھوڑ دیں خدا رہے یہ بہت بڑی وردات کرنے ہیں میں آپ کو بتا دوں شہباز شریف کی جو وردات یہ پاکستان میں بہت 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 گیس نکلتی ہے بڑی ہیوی قسم کی گیس اب یہ ان کنوں کو بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوکل گیس کہتے ہیں ہم اس میں سے فائدہ نہیں ہم باہر سے منگو آئیں گے سارے کنوں میں بند کر کے باہر سے گیس کنی دیں گے بلکل جس طرح انہوں نے سولر لے کر آئے پہلے بجلی مہنگی کی پھر سولر پہ لے کر گئے اور پھر سولر کا سارا ٹھیکہ جس طرح بجلی کا انڈیپینڈنٹ پروائیڈرز وہ بھی ان کے پاس تھا اب سولر کا بھی سلمان شہباز کے پاس اسی طرح کی باردات یہ گیس میں بلکل جس طرح گندم سکینڈل میں انہوں نے نگران نے اور شہباز شیف نے مل کر ایک عرب کا چونہ لگایا ڈالرز میں اب بجائے ان لوگوں کو کرفتار کرنے کہ انہیں ساؤتھ کوریا بھیجے ٹریننگ کے نام پہ بچا لے سب کو جس طرح ایران میں سمگلنگ کا تیل آتا ہے ان لوگوں کو بچاتے ہیں ایک کروڑ ڈیلی ایک کروڑ لٹر ڈیلی آتا ہے تیل وہاں سے جسے یہ لے کر سرکاری رسیدیں دو ست ستر روپے کی جمع کراتے ہیں وہاں سے چھے روپے ستر روپے کا بلیک میں وہ سمگلنگ کر کے لیتے ہیں اسی طرح گیس کے کونے بند کر کے جس طرح بجلی کی کپیسٹری پیمنٹ میں مال کمایا گندم میں کمایا اب یہاں سے یہ بجلی میں آپ کو پتہ ہے دس سو روپے کا یونٹ ستر اسی روپے کا اور انڈیپنڈنٹ پروائیڈرز کو ساڑھے سات سو روپے کا یونٹ کی پرائیس بھی دیتے رہے تاکہ قوم پہ سارا بجلی کے بلوں کا سارا مال ڈال دیں اور یہ بھی دیکھیں یہ جو آپ سے مال وصول کر رہے ہیں اس میں دبائی میں پروپٹیاں بن رہی ہیں یہ ذرا یاد رکھیں جو بارہ ریٹائیڈ بندے ان کے نام آئے ہیں نمبر ون کے دبائی لیکس میں سیاسدانوں کا تو تھوڑب ہوتا ہے یہ دیکھیں چند چاول بارہ ریٹائیڈ نمبر ون کے ان کے حالات سارا مال ان کا نکل رہے ہیں پانچ سو ارب اور یہ بلوچستان کا وزیرا لکے رہے ہیں ہمارے پستان خواہ کے پیسے نہیں تو یہ سارا مال ادھر جا رہا ہے اب سپریم کورٹ میں کوئر عرشت شریف شہید کے اس کی جو تحقیقات ہے وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ تین رکنی بینچہ آنے والے چیف جسٹس بھی ہیں انہوں نے وہ جو لیا ہوئے خود سماعت ہے نئی مختر افنان اور جسٹس بلال شاہد حسن یہ تینوں سنیں گے اٹانی جنرل سیکٹری داخلہ ڈی جی ایف آئی اے اور حجی اسلامباد کو نوٹس جاری کی ہیں انہوں نے ابھی عمران ریاض اور حامد میر نے پرسو کیا ان کو سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے عرشت شریف شہید کے کیس کو آگے چلایا اور اس کیس میں انہوں نے یہاں تک پہنچایا کہ اب وہ چیف جسٹس منصور علی شاہ سنے گا اللہ کرے کہ عرشت شریف شہید کی فیملی کو انصاف ملے کینیا میں تو انہیں ملے انشاءاللہ پاکستان میں بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اور چھوٹے موٹے بہت ساری اور خبریں ہیں لیکن ویڈیو میری بہت لمبی ہو جائے گی کچھ میں چھوڑ دیتا ہوں انٹریویو کے لئے بھی جو میں نے کرنا ہے وہ ضرور چیک کیجئے گا بارال قوم انشاءاللہ دیکھیں اللہ کو بھی پسند ہے خوش قبریاں سنانا اللہ کہتا ہے میرے سے اچھا گمان رکھو اچھی امید رکھو میوسی کفر اسی لئے کہا گیا ہے تو اس لئے اچھا گمان رکھیں اچھی امید رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان بر اپنے رحم و کرم کرے گا بلکل نہ گبرائیں چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ اگلے بھی لوگ تک کے لئے انٹریویو تک کے لئے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ